وَمِنْهُمْ مَنْ عَاہَدَ اللَّهِ اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے اہد کیا لَإِنْ آتَانَ مِنْ فَضْلِهِ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت سے نمازا اپنے فضل سے لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ تو ہم ضرور بل ضرور دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اور نیکوکاروں میں شامل ہو جائیں گے ہوتا ہے یہاں پہ بھی لوگ کہتے ہیں نہیں اے ایک بار لگ صدہ اولینڈ دیو اے دیکھو پھر تسی انشاءاللہ تعالی مسجد تے ہر مسلمان میں مرنے تو پہلے بنوانی ہیں خدا حضر نہ ہے پہلے ہی بہت مسجدہ نے نمازی بناو جو کہے ہیں میں نے مسجد بنوانی ہے اس کو کہاں مسجدیں زیادہ ہیں یار نمازی بناو موحدین بناو ایفرٹ پٹ کرنی ہے اس پہ کرو تو اس وقت تو یہ بڑا قسمیں اٹھا کے کہتے تھے کہ ایک بار اللہ میرا ہاتھ کھول دے تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا فلمہ آتاہم من فضلی جب اللہ تعالی نے اپنے فضل سے عطا فرما دیا انہیں باقیلو بی تو اس میں کنجوسی کرنا شروع کرتے ہیں اور یہ آج تک انیورسٹ ہوتا ہے آڑ بھی آپ دیکھ لیں کہ پیسہ آتا ہے تو ہزاروں میں کوئی ایک ہوتا ہے اور پھر آپ دیکھیں امیر لوگوں میں ایک بڑی عجیب رویش ہے رمضان میں افطارییں کرا دیں گے بڑے لیول کی اگر کوئی دیندار آدمی انہیں بتایا کہ بھائی آپ کا کروڑوں عربوں کا بزنس ہے کبھی زکاة کلکولیٹ کی ہے آپ نے آگے سے جواب دیتے ہیں اللہ نے بے سابہ دیتا ہے ایسی بھی سابہ تو بغیر اللہ دی رائچ کرنے ہیں اپنی طرح سے ہی نیکی بتا رہے ہیں بے سابہ خرچ کرنے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے سابہ کیا نا تو ہم تو آٹے میں نمک بھی نہیں دے رہے اور اس کے اوپر عزت اویل کر رہے ہیں تو ان سے آپ فکی کے طور پر یہ کہا کریں کہ کیا دنیا میں حسابوں کتاب کے بغیر کوئی کام چلتا ہے یعنی تمہارے سے کوئی چیز خریدنے آئے تو اس کی مرضی جتنا مرضی دے دے یہ کوئی قیمت ہوتی ہے جسے کلکولیٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد کہا جاتا ہے اس میں سے اتنا چھوڑ دو یا اتنا مزید لے لو بے سابہ دنیا میں کوئی کام ہوتا ہے اللہ نے کوئی چیز حسابوں کتاب کے بغیر رکھی ہے نمازیں ہیں تو پانچ رکھی ہیں ہر نماز کی رکت مخصوص کی ہے آج کوئی فجر کی دو کی بجائے تین پڑے اس کی دو بھی نہیں ہوگی دنیا میں تو ہوگا نا کہ چلو دو ہو جائیں گی اور ایک فالتو ہوگی اللہ کہہ رہا تینوں فارق کیونکہ میں نے تو یہ بتائی نہیں فالتو پڑھ کے بھی فارق کیونکہ نبی کے طریقے پہ نہیں یہ پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں بھئی تواف کعبہ کے چکر ہیں جو سات ہیں ایک بھی کم ہو جائے تواف نہیں ہوتا ایک رکت کم ہو جائے نماز نہیں ہوتی ایک سجدہ کم ہو جائے نماز نہیں ہوتی سجدہ صاحب سے بھی اس کی کمی پوری نہیں ہوتی کیونکہ یہ فرض ہے فرائض کی کتائی کے لیے نماز ہی دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں ہم بغیر سابو کتاب کے اللہ کی راہ پر خرچ کرتے ہیں اپنا کاروبار تو اس سابو کتاب میں کرو ایک ایک چیز کیلکولیٹ کرو پیسے تک کیلکولیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں یہ بھی یاد ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ ہم نے جب منگوایا تھا تو اتنے کا منگوایا تھا اب ہم نے اتنا اس کا پروفٹ لگانا ہے اور آگے کرنا ہے اور جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے جی بغیر سابو کارید ہے سابو کارنا پتا لگے اور سابو یہ کرنا ہے کہ جتنا آپ نے مال لگایا ہوا ہے کاروبار کے اندر سوائے جو انفرسٹرکچر کے یا مشینری کے جو پروڈٹ کے طور پر لگایا ہوا ہے خواہ وہ مٹیریل بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے یا کپڑا رکھا ہوا ہے یا عدویات رکھی ہوئی ہیں سب کے اوپر زکاة ہوگی ہاں فرنیچر کے اوپر زکاة نہیں ہوگی گاڑی کے اوپر زکاة نہیں ہوگی جو استعمال کے لیے ہوتل ہے تو ان کے برتنوں پر زکاة نہیں ہوگی کمائی پہ ہوگی لیکن جو پروڈٹ رکھی ہوئی ہے جتنی اس کے اوپر زکاة ہوگی کتنا مال آپ نے کھپایا ہوا ہے اگر کوئی نان بھائی ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں نے دس لاکھ روپیہ اس میں لگایا ہوا ہے اس کاروبار کے اندر کچھ آٹے کی بوریوں کی فارم میں پڑھا ہے کچھ میدے کی بوریوں کی فارم میں پڑھا ہے تو یہ سارا آپ کا مال تجارت ہے بیچنے کے لیے چاہے اسے روٹی بنا کے بیچیں چاہے وہ بغیر روٹی بنایا بیچیں تو سب کے اوپر زکاة ہے کہتا ہے ہی کلکولیٹ نہیں کی اور یقین کریں اگر زکاة صرف کلکولیٹ کر کے پاکستان میں دی جائے نہ پاکستان میں کوئی غریب آدمی نہیں بچتا آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ چیارٹی میں لوگ خرچ کر رہے ہیں اور لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں کہ چیارٹی میں اتنا لوگ لگا رہے ہیں لیکن یقین کریں ان کی آپ زکاة کلکولیٹ کریں نہ تو وہ آٹے میں نمک بھی نہیں ہے جو وہ دے رہے ہیں کیوں ایک لاکھ پہ ڈھائی ازار پہ زکاة ہے بڑی تھوڑی رقم ہے ایک کروڑ پہ ڈھائی لاکھ ہے جو کاروباری لوگ ہیں ان کے لیے شاید یہ بھی تھوڑی ہے لیکن ایک عرب کیوں پر ڈھائی کروڑ زکاة دو سو پچاس لاکھ ہر سال نکالنا پڑے ایک لاکھ نہیں سرکار دو لاکھ نہیں دو سو پچاس لاکھ ایک عرب کیوں پر نکالنا پڑے اور پاکستان میں تو ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کے ایسٹس عربوں میں ہیں یہاں تو سرکار عربوں ڈالر میں ہیں ہاں آپ کے کئی بڑے ایسے ہیں جن کے ایسٹس تین عرب ڈالر چار عرب ڈالر ہیں آپ ایک عرب ڈالر کے بیچے آئی ایم ایف کی منتیں مارتے ہیں یہاں لوگوں کی اپنی ذاتی ایسٹس وہ ایک ایک عرب ڈالر ہیں ایک عرب ڈالر اگر کسی کا مالیت ہے تو ڈھائی کروڑ ڈالر دے گا وہ اور روپوں میں اس کو کنورٹ کریں تو جا کے پانٹ سو عرب ڈالر بن جائے گا تو خرچ کرو بندے لبو بندے موک جانگے جناب تو پیسہ نہیں مکن لگا لیکن لوگ نہیں خرچ کرتے یہ جتنے فیکٹری آنرز ہیں اور سرکار عام چھوٹی فیکٹری ہیں جو ہے نا ان میں نا جو مشینیں لگی ہیں وہ کروڑوں کے ملٹی پل میں ہوتی ہیں لاکھوں میں کوئی بھی مشین نہیں ہے اے جی ٹائی کروڑ تھی لگی سی اے دس کروڑ تھی جرمنی تو منگوائی سی آپ کہیں گے یار یہ تو مشین ہی کوئی ایک عرب روپے کی لگی ہوئی ہے تو بزنس اس کے پر ہزاروں میں تو نہیں ہو رہا ہوگا جہاں عرب روپے کی مشینیں لگی ہوئی ہیں تو بزنس بھی کروڑوں کا ہوگا بندہ حیران رہ جاتا ہے ہاں غیر مسلم جو آگے یہاں کاروبار کر رہے ہیں وہ ایک ایک چیز کے پر ٹیکس دینے ہیں کوئی نہیں بتا سکتا کہ کبھی کی ایف سی اے مکڈونل والوں نے ایک روپے بھی ٹیکس کا کھا دیا ہو ہر چیز ان کی ریٹن ریکارڈ میں ساوٹ ویئر بنے ہوئے وہ کر نہیں سکتے وہ بل بنانا ہوتا ہے انہوں نے یہ تو آپ کے مسئلہ ہے نا کہ بل ہی نہیں بناتے ایک ایک چیز کا بل نکلتا ہے پہلل میں کیلکلیشن ہوکے ٹیکس لادہ ہوتا ہے اور مسلمان جو ہے وہ کہتا ہے بے سابہ دیتا ہے یہ اللہ جی رائے جی یعنی وہ الٹا اپنی کمزوری کو بھی اپنی خوبی بنا کے پیش کر رہے ہیں ٹھیک ہے اللہ طرف فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کی روش یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے شرماتے ہیں حالانکہ پہلے یہ بڑا بلند و باغ دعوے کیا کرتے تھے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے پھر وہ روگردانی کر گئے جب اللہ طرح نے انہیں دیا اور وہ ہائی مو پھیرنے والے فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ تو اس کا ریزلٹ اب اللہ نے کہا کہ ہماری طرف سے اب یہ ان کو انعام مل رہا ہے ان کے اوپر ایسی لانت پڑ گئی ہے کہ اللہ تعالی نے بسبب ان کی ان حرکتوں کے ان کے دل میں نفاق کو بٹھا دیا اُس دن تک جس دن یہ اللہ سے ملیں گے یعنی قیامت تک اب ان کا دل پاک نہیں ہوگا یعنی یہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا یہ منافقت کی علامت ہے کیوں یار اللہ کو وہ دے گا جس کا اللہ پہ یقین ہے کہ یہ مجھے خرچ کیا ہوا مال سات سو گنا کر کے آخرت میں لٹایا جائے گا جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال حالانکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تُو نے کھا پی لیا یا پہن کے بسیدہ کر دیا باقی تو تیرے ورسا کا مال ہے پھر حضور نے وہ آیات تلاوت کی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر بخاری مسلم کی حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا انسان کے تین دوست ہیں قبر میں ایک ہی جاتا ہے وہ اس کے عامال ہیں اور اس کے رشتہ داروں مال یہ قبر سے باہر ہی رہ جاتے ہیں اور وہ جو عدیث تھی نبیل اسلام فرمایا ہے کہ انسان کا مال وہ ہے جو اس نے کھا پی لیا یا پہن کے بسیدہ کیا اس میں یہ بھی الفاظ ہیں یا آخرت میں بھیج کے اپنے لئے سٹور کر لیا قیامت کے دن کے لئے یعنی جو آپ اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں وہ بھی آپ کا مال ہے واقعہ آپ کے ورسا کا مال ہے یعنی اپنے اتھی خرچ کر کے جاؤ کہتا ہے میں اپنے اتھی کر جاؤ لیکن یہ دوسرے لوگوں کے لئے یعنی یہ عجیب و غریب یہاں معاورے بولے جاتے ہیں نا کہ میں اپنے اتھی کام کر کے جاؤ اپنے اتھی پائی اللہ دی رائج بھی دے کے جاؤ پھر تو اٹھے کام مانا ہے جو صحیح مسلم محدیث آئے مردے کو تین عمال کا سوا بھی پہنچتا ہے جو اس نے اپنی زندگی میں کوئی صدقہ جاریہ کا کام کیا یا علم کی بات یا نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرتی ہے تو یہ اللہ کے ڈیوان بینگ میں جو جمع کرواتا ہے تو یہ کون کروائے گا جس سے یقین ہے کہ آخرت ہے اللہ نے مجھے بدلہ دینا ہے پھر انسان تو زیادہ سے زیادہ آخرت کے لئے جوڑے گا کنجوس کون ہوگا جس کا اللہ پر یقین نہیں ہوگا وہ دنیا کے لئے جوڑے گا اسی لئے نفاق کی اولین علامتوں میں سے ایک چیز وہ ہے مال کی کنجوسی کرنا اس میں ڈاٹر اسرہ صاحب بڑا پیارا جملہ بولتے تھے کہ نفاق کا علاج ہے انفاق نفاق سے پہلے علف لگا دینا تو بن جاتا ہے انفاق انفاق کہتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نفاق منافقت اس کا علاج انفاق اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور حقیقت بات ہے جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ کی محبت بھی اس کے دل میں بڑھتی ہے رجوع اللہ بھی بڑھتا ہے آخرت کے لئے وہ آخرت اورینٹڈ وہ ہو جاتا ہے ظاہر ہے کہ جی جب مال آپ خرچ کریں گے جس ہستی کے لئے تو پھر آپ اس سے آخرت میں امید لگائیں گے اور جو مال جوڑنے والے ہیں بڑے بڑے بظاہر دیندار لوگ ہیں لیکن کنجوس ہیں زکاة بھی پوری دیتے ہیں وہاں پہ آگے کنجوسی کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ان کی منافقت چلے گی قیامت کے دن تک بِمَا أَخْلَفُ اللَّهُ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ خلاف ورزی کی مَا وَعَدُوهُ جو کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا وَبِمَا كَانُوا يَكْزِبُون اور اس وجہ سے بھی کہ وہ جھوٹ بولتے تھے دنیا میں جھوٹے نعرے لگاتے تھے جھوٹے دعوے کرتے تھے عَلَمْ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر راس جو چھپا ہوئے اسے جانتا ہے اور ہر سرگوشی کو وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تمام غیوب کا تمام چھپیوی باتوں کا غیب کا جاننے والا ہے اب یہ کس طرف اشارہ ہو رہا ہے وہ ایک واقعے کی طرف جو آگے ذکر ہونے لگا ہے اللَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَوِّعِينَ جو لوگ ریاکاری کا الزام لگاتے ہیں کاملُ الْإِمَان مُؤْمِنِينَ پر جو خوشی خوشی من المؤمنین اہلِ ایمان میں سے فِي الصَّدَقَات جو صدقات خرچ کرتے ہیں ان کے اوپر ریاکاری کا الزام لگاتے ہیں ظاہر ہے خود کنجوس ہیں اب ایک کنجوس امیر آدمی جب دیکھے کہ ایک دھیاڑی دار بندہ غزوِ طبوغ کے موقع پر صدقہ اور خرات کر رہے ہیں تو لوگوں نے اس کو مرامت باد میں کرنی ہے پہلے اسے خطرہ پڑھ دے گا لوگ کہنے گے یہ دیکھو وہ ایک صحابی تھے نا اسی آیت کے کونٹیکسٹ میں آتا ہے انہوں نے پوری رات مزدوری کی ایک یہودی کے ہاں ایک مٹھی صرف خجوروں کی ملی اسے معافضہ اس نے آگے حضور کو کیا کہ یا رسول اللہ یہ غزوِ طبوغ پر جو آپ اپیل کر رہے ہیں میرا بھی حصہ ڈال لیں ٹھیک ہے تو یہ منافقین کھڑے مزاق اڑا رہے ہیں کہ جی اتنی مٹھی سی خجوروں سے کیا فرق پڑھ رہے ہیں اور حضور اتنے خوش ہوئے آپ نے وہ مٹھی جو ہے وہ جتنا ڈھیر تھا اس کے پر بکھیر دی آپ نے فرمایا اس سب پر وزنی ہے سرکار جس کے پاس ہی پانچ روپے اور وہ پانچ کے پانچ اللہ کو دے دے اور جس کے پاس پانچ عرب روپے ہے وہ پانچ کروڑ بھی دے ان پانچ روپے کے مقاولے بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ اللہ کے ہاں نیکیاں گنی نہیں جائیں گی تولی جائیں گی تولنے میں تو وہ خجوریں زیادہ ہیں گننے میں تو ظاہر ہے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے لیکن تولنے میں وہ سارے سمان پر بھاری ہیں اور اللہ تعالی نے اس واقعے کا یہاں پہ اشارہ کیا یہ فوتیان گستے ہیں کہ یہ اس سے ایک مٹھی سے کیا بنے گا لیکن اس کی تو کل کائنات ہی تھی اس نے سپیشل مزدوری اوور ٹائم رات کا لگایا اس لیے کہ میں بھی ظاہرہ اوچارے نے اتنی کیا نا اس نے رات کے بعد مزدوری کی دن کے وقت تو وہ کرتا تھا بس جو کماتا تھا اہل و یال پہ لگا دیتا تھا تو اس نے اوور ٹائم لگایا کہ چلو یار میں بھی اللہ کی راہ میں خرج کروں رضی اللہ عنہ آمین والذین لا یجدون الا جہدہم وہ نادار لوگ ایسے ہیں کہ نہیں پاتے مگر محنت اور مشکت کی مزدوری کر کے فیسخرون منہم یہ ان کا بھی مزاق اڑاتے ہیں سخیر اللہ منہم اللہ ان کا مزاق اڑائے یعنی یہ سختی کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ایسا سلوک کرے گا جو تم نے اہل ایمان کا ٹھٹا اڑا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس سنگ آستہ پہ جبینے نیاز ہے اس سنگ آستہ پہ جبینے نیاز ہے واللہ کیا نماز ہماری نماز ہے حضی آئینے کے پردے میں آئینہ ساز ہے وہ خواہ کے آس تانگے تری خواہ کے آس تانگے موسیقی موسیقی موسیقی